بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردوزکو 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین آج سے چند روز قبل انڈونیشیا میں ایک مسافر تیارہ حادثے کا شکار ہوا جو کہ پرواز سے چند منٹ بعد ریڈار سے غائب ہونے کے بعد انڈونیشیا کے جاوہ نامی بڑے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا جس کے بارے میں ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ایک مسافر بھی زندہ نہیں بچا جبکہ تیارے کا بلیک پاکس بھی تلاش کر دیا گیا ہے لیکن کل سے پاکستانی سوشل میڈیا اور دنیا بر کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تین دن بعد بچے کو سمندر سے زندہ نکال دیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بچہ زندہ کیسے بچا یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ جملہ تو یقینا آپ نے سنا ہوگا مگر حقیقی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے کئی ایسے لوگوں کی جان مشکل ترین حالات کے بعد بچائی ہے جہاں سے زندہ بچنا ناممکن تھا اب جیسے آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس بچے کی تصویر کو ہی دیکھ لیں ناظرین انڈونیشیا تیارہ حادثے کے بعد ریسکیو کا عمل ایک ہفتے بعد تک بھی جاری ہے اور جاوہ سمندر سے لوگوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں ناظرین جاوہ سمندر دنیا کے دس بڑے سمندروں میں شمار کیا جاتا ہے اور ایسے میں کسی کا بھی تین دن بعد بچ کر زندہ نکلنا حیران کن لگتا ہے انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی یہ تصویر جس بچے کی ہے وہ بھی ایک تیارہ حادثے میں حیران کن طور پر زندہ بچا تھا لیکن یہ دوزار اٹھارہ میں ہونے والے انڈونیشیا کے ہی تیارہ حادثے میں زندہ بچا تھا اور اس کے جسم پر کوئی بھی کسی قسم کا نشان مجود نہیں تھا اس بچے کے مطلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کی والدہ اس کے ساتھ مجود تھی اور لائف جیکٹ صرف ایک تھی جس سے کوئی بچہ ہی نیچے جا سکتا تھا تو ماں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کو لائف جیکٹ کے ذریعے نیچے پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زندی بخشی جو کہ دوزار اٹھارہ میں ہونے والے تیارہ حادثے کے تین دن بعد ریسکیو ٹیموں کو ملا تھا جی ناظرین یہ تھی حقیقت انٹرنیٹ پر تیزی کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر کی اپنا اور اپنے گردن واقع برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ